میرے دین اور اسلامی بھائیو اسلام انسانیت کا درست دیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف جتنے بھی جنگیں نبی کے زمانے میں ہوئی ہیں وہ ڈیفنس میں ہوئی ہیں دفاع میں ہوئی ہیں نبی نے چیلنج کر کر کے لوگوں کو جا کر خودی سے ایک ایک جنگ آپ نہیں دکھا سکتے جس میں نبی نے خود جا کر کسی کو اپنے طور پر مارا ہو جب بھی اگر کوئی قوم اسلام ایکسپٹ کرنے یا اسلامی مملکت کو خالی کرنے نہیں کرنے یا جزیہ دینے سے انکار کی ہے ان کے خلاف اسلام نے اعلانیں جنگ کیا ہے آپ اسلامی کنٹری میں ہندو رہ سکتے ہیں جیسا کہ آج عرب کنٹری میں ہندو آج بھی رہتے ہیں لیکن ان کو ٹیکس دینا پڑے گا جیسے ہم مسلمان ہندوستان میں رہ کر ٹیکس پیہ کرتے ہیں اسلام کا خانون ہے یہ اگر کوئی اسلامی کنٹری میں رہ کر جزیہ نہیں دے گا اس کے ساتھ جنگ کیا جائے گا یا تو اسے اسلام اکسپٹ کرنا پڑے گا یا جزیہ دینا پڑے گا اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے اعلان جنگ کیا دفاع میں کیا اپنے ڈیفنس میں کیا لیکن ایسے جنگ کے حالات میں سارے صحابہ کو ٹریننگ دیتے ہوئے نبی رحمت یہ دعوت کا کام کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اے میرے صحابہ جنگ کرنے کے لئے جا رہے ہو یاد رکھو کسی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا یہ جنگ کے خانون ہیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا کسی بچوں کو ختل نہ کرنا کسی بھوڑے پر تلوار نہ اٹھانا اور جو آدمی اپنا ہتیار ڈال دے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر دے اگر وہ کلمہ پڑھنے اس پر تلوار نہیں اٹھانا جنگ لڑنے جا رہے ہیں دشمنوں کے بغیچے سے جا رہے ہیں دشمنوں کے بغیچے میں فصل پکی ہے اناج تیار ہے ان کے کھیتوں کو آگ نہیں لگانا کسی سایہ دار درخت کو نہیں کٹنا بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرنا یہ کون درست دے رہے ہیں ہمارے نبی کا درست ہے یہ ہمارے نبی کے علالات ہے یہ انسانیت کا درست ہے یہ ہمارے نبی کے میرے دینے اور اسلامی بھائیو آج نبی کے شان میں نبی کے ذات پر آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ نبی حوث کے پجاری تھے جیسا کہ نپور شرمہ نے کہا یہ حوث کے پجاری تھے یہ شادیاں بہت کیے کم سین عورتوں کو بھی نہیں چھوڑے کیوں بھئی نپور شرمہ جی آپ کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے نبی کی صیرت ہی پڑی ہے کیا نبی کے بارے میں ہی پڑا ہے کیا ہمارے نبی آئیڈیل ہیں ہمارے نبی نمونہ ہیں حرآن سور احضاب آیت نمبر ٢ونٹی ون میں اللہ کہتا ہے میرے نبی کی زندگی تمام دنیا والوں کے لئے آئیڈیل اور رمونہ ہے نبی کی تمام شادیوں میں اممہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شادی ہی آپ کو نظر آئی کیا ختیجہ تلکبرہ کی شادی نظر نہیں آئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے ہیں چالیس سال کی ایک بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں زندگی کا پہلا نکاح کوئی بھی آدمی کمارہ ہے کماری لڑکی سے شادی پہلی شادی کرنا پسند کرے گا اس کے بعد بیوی مر گئی بیوی چھوڑ کر چلے گی کسی بیوہ طلاق سے کرے گا لیکن کمارگی میں کماری لڑکی سے کرنا پسند کرے گا نبی کمارے ہیں اپنے سے پندرہ سال بڑی اممہ ختیجہ تلکبرہ سے آپ نکاح کر رہے ہیں جب تا ختیجہ تلکبرہ باہیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا کیوں؟ آپ کو نبی کی یہ سیرت نظر نہیں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اممہ آئیشہ سے نکاح کیے چھ سال کی عمر میں ان کے نکاح ہوا نو سال کی عمر میں ویدہ ہوئی عرب کی لڑکیوں کا یہ دستور تھا وہاں آٹھ سال یا نو سال میں بالک ہو جائے کرتی تھی آپ نبی کی سیرت کے علاوہ اگر شری رام یا لکشمن جی کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو شری رام جی نے مائی سیتہ سے آپ کے مائی سیتہ سے جو نکاح کیا تھا وہ ابھی چھ سال کی عمر میں شری رام جی نے نکاح کیا تھا لکشمن جی نے ارمیلہ سے ارمیلہ جی سے جو نکاح کیا تھا وہ ابھی چھ سال کی عمر میں نکاح کیا تھا آپ کو ان کی سیرت نظر نہیں آئی کیا آپ نے نبی کے اوپر انگلی اٹھا دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اے نبی قیامت کے صبح تک آپ کی شان آپ کی عزت آپ کا مخام ہم سب سے بلند و بالا کر کے رکھیں گے ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لئے ایڈیل ہے نمونہ ہے اگر لڑکا بڑی عمر کا ہے لڑکی چھوٹی عمر کی ہے اگر بالک ہے باپ دینے کے لئے راضی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اگر لڑکا چھوٹی عمر کا ہے لڑکی بڑی عمر کی ہے کر لینے والی راضی ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں نبی کی زندگی آئیڈیل ہے آپ کو آرے ہیں کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ہماری نبی کی زندگی آئیڈیل ہے میرا دینے اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں نپور شرمہ جی نے اورے کے اطراز فٹا مزاق اڑاتے ہوئے یہ بات اس نے کہی کہ تمہارے نبی تمہارے محمد کا ذکر خوران میں اڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر جانے کا ہے اڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر گئے کیوں بھائی آپ کو کوئی شک ہے کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا آپ کو کافر اسی لئے کہا جاتا ہے آپ خوران کی بیعتوں کو ایکسپ نہیں کرتے خوران کے آیتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہے اسی لئے آپ کافر کہلاتے ہیں آپ ابو جہل کی بہن ہیں نپور شرمہ جی آپ ابو جہل کی بہن ہیں اسی لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بھائی ہیں جانتی ہیں آپ آپ نے خوران کی سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت کا تلاوت آپ نے کر لیا جس میں میراج کا ذکر اللہ نے کیا بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں نبی کو آسمانوں پر اڑا کر لے گیا جنت و جہنم کی سیر کرایا اور واپس لے کر آیا خوران میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور احادیث میں اس کی تفصیلی ذکر میں براغ کا ذکر ہے جو گھوڑا پروں والا تھا اس پر بیٹھ کر نبی آسمانوں کی سفر کیے تھے اس کا مطالعہ نپور شرمہ جی نے کیا جس کا اعتراض اس نے کیا براغ حقیقت میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا ایک میراکل اینمل تھا ایک موجزاتی گھوڑا تھا اور اس کا ایک قدم انسان کی حد نگاہ تک رہتا تھا اللہ تبارکتالہ نے براغ کو ہمارے نبی کے لئے بنا کر بھیجا تھا جب میراج کا سفر ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ بات کفاران مشرقین کے سامنے سنائی میں ایک ہی رات میں قابط اللہ امہانی کے مکان سے قابط اللہ یہاں پر میرا سینہ چاک کیا گیا میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر مجھے یہاں سے براغ پر بٹھا کر بیت المقدس فلسطین لے جایا گیا وہاں سارے انبیاء کے روحوں کو جمع کر کے امامت کرائی گئی سات آسمانوں کا سفر کرایا گیا جنت کے نظارے جہنم کے نظارے اللہ کی جانی سے چار عظیم تحفے پھر واپس سات آسمانوں کا سفر پھر بیت المقدس پھر وہاں سے مکہ ایک ہی رات کے اندر ہوا ہسنے لگے مکہ والے جیسا آج نوپر شرمہ جی مزاق اڑا رہی ہے اسلام کا میراج کے سفر کا اڑتے ہوئے گھوڑے کا ابو جہل صبح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہا تھا وہ جیسے دیکھیں ابو بکر آ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخب صدیق کیسے پڑا صدیق کیسے پڑا اسی واقعہ سے صدیق لخب ان کا پڑا جب ابو جہل نے دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں ان سے سوال کرتا ہے ابو جہل اے ابو بکر مجھے یہ بتاؤ یہاں سے ملک شام کتنی دوری پر ہے کوئی آدمی جانا چاہے ملک شام کتنے دنوں میں جا سکتا ہے مشہور تھا ملک شام اے فلسطین فلسطین کو مکہ سے فلسطین جانا چالیس دن کی مسافت تھی چالیس دن چالیس رہتا خلی جانے بھر آنے چالیس دن چالیس رہتا لگ بھر تین مہینے کا سفر جانے آنے چالیس دن جانے چالیس دن آنے اسی دن خریب خریب تین مہینے کا سفر غالی جہاں کو آنے جانے میں چالیس دن لگے ابو بکر نے کہا جانے کی مسافہ چالیس دن کی ہے فلسطین اور آنے کی مسافہ چالیس دن کی ہے اسی دن لگیں گے اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں فلسطین کو گیا اور واپس بھی آ گیا تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے نہیں نہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے کوئی کہتا ہے کہ میں جا کر آ گیا تم کیا کہو گے میں تو اسے جھوٹ کہوں گا اچھا اب سنو یہ بات تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تمہارے نبی بیان کر رہے ہیں جیسے ہی ابو بکر صدیق نے نبی کا نام سنا فوراں بغیر کسی تعمل کے بغیر سوچے سمجھے کے آپ نے کہا نبی نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا بالکل سچ کہا میرے نبی کی ہر بات سچ ہے میں ایمان لاتا ہوں نبی کی ہر بات پر اللہ کی نبی کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا اس دن سے نبی نے لخب دیا آس ابو بکر ابو بکر نہیں ہے یہ ابو بکر صدیق ہے نپر شرمہ جی ہم ابو بکر صدیق کے بھائی ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ نے اپنی خدرت کاملے سے براغ کے ذریعے ہمارے نبی کو ایک ہی رات میں جسم و جان کے ساتھ روح کے ساتھ آپ کو فلسطین لے گیا مکہ سے وہاں سے سات آسمان جنت کے نظارے جہنم کے نظارے پھر واپس ہی مکہ تک کا سفر ہم ابو بکر صدیق کے بھائی ہیں ہمارا ایمان ہے خران کی آیتوں پر ہم اس واقعے کو صد سمجھتے اسی لئے اللہ ہم کو مؤمن کہتا ہے تم ابو جہل کی بہن ہو تم خران کی آیتوں کا انکار کرنے والی ہو ابو جہل کافر تھا تم اس کی بہن کافرہ ہو اسی لئے تم کو اب آس سمجھ میں نہیں آتی جو بات تمہارے اخل سے بالا تر ہے اس کے بارے میں کیوں اعتراض کرتی ہو کیوں اعتراض کرتی ہو کیا تم نے خران میں صرف میراج کا واقعہ ایکیچ پڑا ہے کیا پورا خران پڑھ کر دیکھو ایسے حیران کرنے والے بہت سارے واقعات خران میں ملیں گے تم کو نپور شرما جی اور نپور شرما جی جیسے جتنے بھی بی جے پی آر ایس ایس بجرنگ دل والے ہیں وہ سارے لوگوں سے میری ریکوشٹ ہے خران پڑھ کر دیکھو ترجمے سے پڑھ کر دیکھو ہندی میں خران ہے انگلیش میں اس کا ٹرانسلیٹ ہے مراتھی میں ہے مڑیالم میں ہے کنیڑا میں ہے تیلگو میں ہے دنیا کی کونسی لانگویج چاہیے وہ لانگویج میں ہے خران نپور شرما جی کو ایک واقعہ کھٹکا دل میں اس نے مزاق اڑایا خران میں ایسے کئی اللہ کے موجزے ہیں سورہ بخرا اگر آپ پڑھو گے اس میں اللہ کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو اے موسیٰ تم پتھر پر اپنا اصا مارو فنفجرت من حسنت عشرت آئینہ بارہ چشمیں وہاں سے پھوٹ پڑیں گے پینے کے لئے پانی ان کو ملے گا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اصا مارا وہاں سے پانی کے فوالے نکل پڑے اس کا ذکر خران میں ہے یہ تمہاری اخل میں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ آیتیں تم کہو گی پتھر سے پانی نکل رہا ہے ہاں یہ ہوا ہے یہ دنیا میں ہوا ہے موجزہ ہمارا ایمان ہے اس پر آئیسی اور آیتیں پڑھو سور نمل کی تلاوت آپ کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہواوں میں اڑا لے جانے کی باتیں کر رہا ہے ہمارا ایمان ہے اس پر یہ ہو کر ہے یہ ہوا ہے ایسا ہمارا ایمان ہے ہم مومن ہیں حران کی ہر آیتوں پر ہمارا ایمان ہے اسی لئے اللہ ہم کو مومن کہتا ہے اور تم کو کافر کہتا ہے کافر کے مطلب انکار کرنے والے ایکسپ نہیں کرنے والے اللہ کہتا ہے اِنَّا لَزِنَا یہ قفرونہ بھی آیاتِ ربِّهِم جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ایکسپ نہیں کرتے اس پر ایمان نہیں لاتے سید خلونہ جہنم آخرین یہ لوگ بھڑکتی بھی انگار میں جائیں گے اللہ کے آیتوں کا انکار نہیں کرنے والے انکار کرنے والے ایکسپ نہیں کرنے والے ایمان نہیں لانے والے ایسے بہت سارے واقعات ہیں خوران میں جو تمہاری اقل کی کھوپڑی میں نہیں آئیں گے موجزہ کسے کہتے ہیں میراکل کسے کہتے ہیں اللہ کی خدرت کسے کہتے ہیں دنیا میں اب تک نہ ہوا ہے نہ کوئی ایسا کر سکے گا وہ کام جو اللہ کرتا ہے اسی کو میراکل کہتے ہیں اسی کو موجزہ کہتے ہیں اس مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی سورہ مریم کی تلاوت کرو گی سورہ آل عمران پڑو گی نپر شرمہ جی وہاں ہماری مریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دنیا کے مرد نے چھوئے بغیر اللہ نے اپنی خدرت سے جبرائیل کے کلماتیں القاح کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا یہ تمہاری کھوپڑی میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہمارا ایمان ہے اس بات پر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی خدرت اللہ کے موجزے سے پیدا ہوئے قرآن پڑو گی اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جب بنی اسرائیل آ کر دریائے نیل کے کنارے پھس گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا کیا جائے گا کیا کیا جائے گا آگے جائیں گے دریائے نیل ہے ڈوب کر مرنا پڑے گا پیچھے دیکھیں گے فیرون اور اس کا لشکر ہے آ کر ہمیں مار دے گا کیا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ کو اے موسیٰ تم مارا دریائے نیل پر اپنا آسا جب موسیٰ علیہ السلام مارے بارہ راستے نکل پڑے ایک راستہ نہیں بارہ راستے ان کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہے یہ تمہارے اقل میں نہیں آئے گی باتیں یہ اللہ کے موجزات ہیں یہ اللہ کے موجزات ہیں نپور شرمہ جی قرآن میں سورہ خمر کی تلاوت کیجئے آپ پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے اخترابت ساعت وانشق الخمر خیامت خریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مکہ والوں نے ہمارے نبی سے یہ چیلنج کیا تھا اگر تم آسمان والے اللہ کے وہ عرش عظیم پر مستوی رہنے والا حقیقی رب اس کے بنائے پیغمبر ہو آسمان میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتاؤ ہمارے نبی اللہ کے حکم سے چاند کی جانب صرف اشارہ کیا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے امریکہ میں ناسا ین یا یسے ناسا نام کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ہماری دنیا سے دوسری دنیا کو خلا میں جانے کے راکٹ تیار کرتی ہے وہاں کے معلومات رکھنے والی سائنسی ایک بہت بڑی ٹکنالوجی چیز ہے ناسا وہاں جب وہ لوگ چاند پر گئے تو ان کا خود یہ ماننا ہے چاند میں ایک ایسی بڑی درار ہے ایسی لکیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی جہاں تک اس لکیر کا ہم پیچھا کریں بس چاند کے اندر ایک درار ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ہمارے نبی نے ہرا نامی پہاڑ جو مکہ میں بہت بڑا پہاڑ ہے جسے غارِ ہرا اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جسے غارِ ہرا کے نام سے ہم جانتے ہیں اس ہرا نامی پہاڑ کے ایک کنارے چاند کا ایک ٹکڑا ہرا پہاڑ کے دوسرے کنارے دوسرا ٹکڑا اتر گیا مکہ والے یہ صرف ایک منٹ ایک گھنٹے کے لیے نہیں کئی گھنٹے تک چاند کے دو ٹکڑے ہو کر رہے اس کے بعد چاند اپنے مخام پر آ کر جم گیا یہ اللہ کا موجزہ ہے ہم مومن ہیں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں دہ ہنڈرڈ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں آس بن وائل نام کا ایک آدمی تھا اور اسود بن عبدالعخوس نام کا ایک آدمی تھا اسود بن عبد المتلیم نام کا ایک آدمی تھا اور اس کے علاوہ کاب بن عشرف نام کا ایک آدمی تھا انہوں نے نبی کا مزاق اڑایا نبی کے راستے میں کانٹے بیچھائے نبی کو پتھروں سے مارا نبی کو زلیل کیا اللہ تبارک و تعالی ایک ایک آدمی کو ایک ایک عبرت کی موت دے کر دنیا سے ہٹا دیا دنیا سے ہٹ گئے یہ لوگ جن لوگوں نے نبی کو زلیل کیا تھا سب دنیا سے ہٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ابو لہب کے دو بیٹے اتبا اور اتبا جن کے دو نبی کی بیٹیوں سے شادی کرنا رشتہ تیپ آیا تھا امی کلسوم رخیہ سے رشتہ کٹ کر دیئے نبوت دیکھ کر باپ نے کہا جا کر رشتہ کٹ کر دو ٹھیک ہے رشتہ کٹ کیے اتبا دے رشتہ کٹ کیا اتبا نے نبی کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کیا اللہ کی شان کام برداشت کرے اس نالائق کمبخت کا لعاب میرے نبی متحر کے چہرے پر پڑے کنارے پڑا اللہ کے نبی کے زبان سے ایک بدعا نکلی اللہم سلط علیہ کلب من کلابک اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اتبا کے پیچھے لگا دے ساری دنیا مل کر ابو لہب اس کا لشکر مل کر اتبا کی حفاظت کرتا رہا جنگل سے شیر آ کر اس کے چیتھڑے اڑا کر چلا گیا آج بھی تاریخ میں پڑھ کر اٹھا کر دیکھ لو اللہ کے نبی سن پانچ نبوت میں بادشاؤں کے نام خط لکھے مصر حبشا روم ملک شام ملک عراق بڑے بڑے بادشاؤں کے نام خط لکھے ایران کا بادشاؤ خسرو پرویس اس کا نام ہے ایران کے بادشاؤ کے بارے میں بھی اسلام کی دعوت کے خط لکھا اور عبداللہ بن خضافہ کو آپ نے خاصید بنا کر اس کے پاس روانہ کیا اس نے نبی کے خط کو پھاڑ کر نبی کے شان میں نازبہ الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی اللہم اے اللہ مزق ملکہو کما مزق تا رسالتی اللہ اس کی سلطنت کے پرزے پرزے کر دے جیسے اس نے میرے خط کے پرزے پرزے کر دیے اللہ خسرو پرویس کو صرف نو سال کے اندر اس کی ساری سلطنت اس کے بھائی اس کے بہن اس کے بچے تین تیرہ نو اٹھارہ دنیا سے عبرت کا نشان بنا کر اللہ ہٹا مٹا دیا دنپور شرمہ جی دنیا کی عظیم ہستی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوران کے کسی موجزے پر انگلی مت اٹھائیے یہ خوران رامان مہابارت کے جیسے ہاتھ سے لکھی گئی یہ منظل من اللہ اللہ کا کلام ہے خوران اللہ کا کلام ہے آسمان سے نازل ہی کتاب ہے اور اللہ اس میں اپنے موجزات کے بارے میں بتاتا ہے آپ حدیث کا مطالعہ کریں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جنگ کے لئے جا رہے ہیں کھانا پانی خالی ہو گیا ایک بوڑی عورت کافی دور سے پانی لے کر جا رہی تھی نبی نے کہا اس بڑیہ سے پانی لے لو اس بڑیہ سے پانی مانگے نہیں میں کیسے تم بہت دور سے لا رہی ہوں میرے بستی کو لے جانا ہے صحابہ کو نبی نے کہا اسے کہو اس کا جتنا پانی ہے اس سے زیادہ دیں گے اور مزید اسے تحفت دیے جائیں گے اس سے زیادہ پانی اگر دینا کے لئے تمہارے پاس ہے تو تم میرا پانی کیوں لے رہے نہیں ہمارے نبی نے کہا دیا تو دیں گے سو ضرور دیں گے وہ بڑیہ نبی کو صحابہ کو پانی دی پانی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشکیزے میں صرف پانی ہاتھ ڈال کر آپ نے ہاتھ کو باہر نکال دیا آپ نے ہاتھ کو باہر نکالا پانچ انگلیوں سے پانی کے پانچ جھرنے جاری ہو گئے نبی کے پانچ انگلیوں سے نبی شرمہ جی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گی یہ انگلیوں سے جھرنے نکلنے کا واقعہ بھی آپ کو ملے گا کس کس بات کا انکار کرو گی آپ یہ اللہ کے موجزات ہیں یہ اللہ کے موجزات ہیں یہ نبی مکہ کی جن گلیوں سے جاتے تھے وہاں ایک پتھر تھا جو نبی کو سلام کیا کرتا تھا